بسم اللہ الرحمن الرحیم سسٹی ڈگری کالیج آج ہمارا موضوع ہے ڈپٹی نظیر احمد ڈپٹی نظیر احمد کو ہم نے اس لئے انتخاب ریا ان کی طرز تحریر آپ کو بیان کرنی ہوتی ہے اور یہ امتحان میں سوال نمبر نو آتا ہے اور اس میں کسی بھی مصنف کی طرز تحریر پر تفسرہ کرنا ہوتا ہے یا خصوصیت بیان کرنی ہوتی ہے اور اس لئے ہم نے آج ہمارا موضوع ہے جوٹی نظیر احمد کا اعتخاب کیا تاکہ آپ ان کی طرز تحریر کو غور سے سمجھیں اور پڑھیں اور اس کے سوال کے پندرہ نمبر ہوتی ہے اور نمبر سے نمبر حاصل کرسکیں مضمون اردو انوان جپٹی نظیر احمد تفسرہ لیکچر نمبر ہمارا یہ پانچ ہے پسٹی اردہ پڑھتے جپٹی نظیر احمد جپٹی نظیر احمد جو ہیں وہ اٹھارہ سو تیس میں بجنور کی تحصیل نگینہ کے گاؤں میں پیدا ہوئے والد کا نام سادت علی تھا ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی ان کے خاندان کے لوگوں کو پیر زیادہ بھی کہا جاتا ہے اٹھارہ سو پیتالیس میں ڈلی کالیج آئے اور اٹھارہ سو تریپنگ تک آپ ڈلی کالیج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یعنی تقریباً دس سال کا عرصہ آپ نے تعلیم میں گزارا یہاں جپٹی نظیر احمد نے جس شعبے کا انتخاب کیا تھا وہ فارسی کا شعبہ تھا اور آپ نے فارسی زبان پر مہارت حاصل کی مولوی صاحب کی شادی عبدالقادر کی بیٹی سے ہوئی اور آپ کو جو خطابات ملے وہ شمشل علماء ہے خان بہادر آپ کو حکومت برطانیہ نے دیا تھا اٹھارہ سو ستانوے میں آپ کو ریاست حدراباد کی طرف سے غیور جنگ کا خطاب بھی دیا گیا لیکن آپ نے وہ خطاب لینے سے انکار کر دیا اٹھارہ سو پیتالیس میں انہیں گجرات میں مدرس کی مدرسے میں نوکری اکتہار کیا آپ نے مدرسے میں نوکری کر دی سب سے پہلی نوکری آپ کی کسی مدرسے میں کرنا تھی وہ کچھ رات کا مدرسہ تھا اٹھارہ سو ستانوے میں انگریزی نظام تعلیم نے انہیں ڈپٹی سپیکر پر معمول کیا اور اس وجہ سے آپ ڈپٹی کہلانا شروع ہو گئے آپ نے انکم ٹیکس ایکٹ اور تازیراتیں ہند کا اردو میں ترجمہ کیا جس پر آپ کی اس بڑے کارنامے کی بنیاد پر آپ کو سونے کی گھڑی سے نوازا گیا یعنی ایک آپ کو انام دیا گیا اور وہ انام تس ہونے کی گھڑی اٹھارہ سو انتر میں آپ نے مرات الوروس لکھا اور آپ نے اس کو ایک انام مقابلے میں پیش کیا اور آپ کی اس کتاب کو پہلا انام ملا یعنی مرات الوروس آپ کی پہلیا ناویل تھا اور آپ کو اس پر پہلے انام بھی آپ نے حاصل کیا اور آپ کی طرز تحریر جس میں آپ مشہور ہیں یعنی ناویل لکھاری میں اور آپ کی وجہ شہرت بھی یہی ناویل بنا یعنی آپ نے جب مرات الوروس لکھا تو آپ کو اس ناویل کی بدولت شہرت حاصل ہوئی اور انیس سو ستر میں آپ کو اس کے انام سے نوازا گیا تھا اس کے بعد آپ نے دیگر مضمون لکھے ہیں اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں ربٹی نظیر حمد نے کل سات ناویل لکھے ہیں اور ایک ناویل آپ کا فارسی زباد میں ہے بات کرتے ہیں مرات الوروس کی جو کہ آپ کا وہ ناویل ہے جس سے آپ نے شہرت حاصل کی ہے مرات الوروس اٹھارہ سو انتر میں آپ نے لکھا اور یہ آپ کا پہلا ناویل تھا اچھا اٹھارہ سو انتر عیسوی میں اس وقت بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کوئی خاص کتابیں لکھی نہیں جاتی تھی لیٹی نظیر حمد نے اس چیز کو شتر سے محسوس کیا کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے خاص سور پر کتابیں ایسی ہونی چاہیئے جو معلوماتی ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوں ان کی تربیت بھی ماہوں ثابت ہوں تو اس سلسلے میں آپ نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کتابیں لکھنا شروع کری تو آپ نے سب سے پہلے ناویل لکھا مرات الوروس اور اس ناویل کو آپ نے اپنی بیٹی کو شادی کے توفے کے طور پر دیا یعنی آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے خود ایک ناویل لکھنا شروع کیا اور اس کو جہاز میں دیا اور اس کے علاوہ پھر یہ ناویل آپ کا مشہور ہوا کہ تمام لوگوں نے اس طریقے کو اپنانا شروع کیا اور یہ ناویل اس وقت کا سب سے مشہور ناویل بن دیا وہ تھا مرات الوروس اچھا حکومت کی طرف سے اس ناویل پر آپ کو ہزار روپے انام ملے تھے اس ناویل کی مرکزی کردار جو ہیں وہ اکبری ازغری اور ماما عظمت تھے اور زمنی کردار محمد کامل اور محمد آقل تھے اور ایک درویش تھا اس چار پانچ کرداروں کو لے کے آپ نے مرات الوروس لکھا اور اس میں تمام ہی تمام ایسے انوانات تھیں جو کہ بچوں کی تربیت خاص طور پر خواتین کی تربیت میں آپ نے زیادہ توجہ دیا جتنی بھی تحریریں تھیں اس میں خواتین کے بارے بتایا گیا تھا کہ خواتین کو کس طرح سے گھر بار سمالنا چاہیے کتنی ضرورت پڑتی ہے خواتین کو اپنے گھر چلانے میں تعلیم کی اور اس کے ساتھ تربیت کی ایک سمائیدار اپاشعور عورتی بہتر گھر کو چلا سکتی ہے پورے ناویل کا مرکزی گردار یہ تھا یعنی مرات الوروس میں جتنی بھی آپ نے کہانیاں لکھی ناویل لکھے اس کا مرکز صرف اور صرف یہی نکلتا تھا کہ عورت کو کس طرح سے کس طریقے سے اپنے گھر اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے چاہیے اور عورت کی سلی کا شاری کو بیان کیا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں تو یہ تھا مرات الوروس جس کا ہم نے آپ کو مقتصر سا تعریف دیا جو آپ کی وجہ شہرت بھی بہنی آگے بڑھتے ہیں سبتی نظیر احمد روان اسلوب اسلوب کہتے ہیں طریقے کو یا اظہار کے طریقے اظہار کو بھی کہتے ہیں طریقے کو کہتے ہیں یعنی مولوی صاحب کا اسلوب سادہ اور رواہ تھا یعنی جو آپ کا لکھنے کا طریقہ تھا یا جو آپ کی زندگی کا طریقہ تھا وہ انتہائی سادہ تھا آپ بہت سادہ انداز سے تہلی نے لکھا کرتے تھے وہ دلی کی ٹھےٹ تکسالی زبان استعمال کرتے ہیں ٹھےٹ کہتے ہیں خالص پیور دیسی تو وہ زبان آپ استعمال کیا کرتے تھے جو دلی میں خاص طور پر بولی جاتی تھی جو دلی کی خاص زبان کہلاتی ہے محاورات کا استعمال بڑی صلیقہ مندی سے کرتے نظر آتے ہیں جیسے کہ آم نے ان کی ایک ناویل پڑھا تھا کہ آزگلی نے لڑکیوں کا مکتب اٹھایا اس میں آپ نے محاورہ استعمال کیا بچہ بغل میں دھنڈورہ شہر میں تو ایک خوبصورت محاورے آپ اکثر اپنی تحریروں میں استعمال کیا کرتے تھے عربی اور فارسی کے مقولے بارکوں میں انتائی خوبصورتی سے استعمال کرتے تھے ان کے ہاں عوامی اور علمی دونوں قسم کے محاورات ملتے تھے یعنی وہ محاورے بھی ہوتے تھے جو عوامی طور پر بولی چاہتے ہیں وہ محاورے بھی استعمال کرتے تھے جو کہ علمی طور پر استعمال کرتے ہیں وہ عربی اور فارسی کے روڈ ہی نہیں بچھاتے تھے بلکہ پہاڑ کھڑے کر دیا تھے یعنی عربی اور فارسی کے وہ عربی اور فارسی زبان کے صرف یعنی اپنی تحریروں میں روڈ نہیں یعنی مقتصر سے نہیں بیان کرتے تھے بلکہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں یعنی بلند طریقے سے استعمال کرتے تھے دوسرا ان کا طریقہ دیکھتے ہیں ڈپٹی نظیر احمد کی طرح تحریر کا خصوصیت کیا ہے اجمالی خاکہ اچھا یہ اجمالی خاکہ کہتے ہیں جو ڈیل ڈال ہوتا ہے جو دیکھنے پر آپ کو نظر آتا ہے اس کو اجمال کہتے ہیں اجمالی خاکہ ڈپٹی نظیر احمد زلہ بجنور میں اٹھارہ سو بتیس میں اچھا کہیں بتیس ہے اور کہیں تیس بھی ان کی پیدائش کا ذکر ہوا ہے لیکن کتابوں میں ہم دیکھیں گے تو زیادہ بتیس کا شمار آتا ہے اردو عدب کے اناثر خمسہ کا شمار ہے اناثر خمسہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں وہ ان مصنفین کو اناثر خمسہ کہتے ہیں جو اردو عدب میں ترقی کا باعث بنے ہیں اور وہ پانچ اناثر خمسہ ہیں اور اس میں ڈپٹی نظیر احمد کا بھی نام ہے آپ بڑے ذریف طبع انسان تھے یعنی آپ کنزوں مزا خوش مزاج اور حسی مزا کرنے والے انسان تھے سامولہ رنگ تھا یعنی کندومی رنگ تھا بھاری بھرکم جسم کچھ چھوٹا بڑا سر مگر بالوں سے محروم آنکھیں چھوٹی جس میں شوفی ذرافت جھلکتی تھی آواز بھاری بھرکم ناک موٹی جس کو دلی والے پھلکی کہا کرتے ہیں سوپہ صورے اٹھنے کے عادی تھے ان کی ذات میں شدید جذبہ اسلام پرستی اور اسلام دوستی کا تھا اس لیے آپ کی تصنیف مذہبی شعور کا ثبوت فرام کرتی ہیں اچھے یہ جو ابھی ہم نے آپ کا جو خاکہ دیکھا یعنی آپ کا جمالی خاکہ جو پیش کیا کہ آپ دیکھنے میں کس طرح کے لگتے تھے تو یہ ہمیں جو ہے فرداللہ بیگ کی تحریر سے ملا فرداللہ بیگ نے جبتی نظیر احمد کی اس طرح سے جبتی نظیر احمد کا خاکہ پیش کیا اپنی تحریر کے اندر کیونکہ فرداللہ بیگ بھی خاکہ نگاہ تھے اور انہوں نے انتخاب کیا جبتی نظیر احمد کا اور اس طرح سے ان کے یہ الفاظ لکھے ہیں جو ابھی ہم نے الفاظ پڑھے یہ فرداللہ بیگ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں اور انہوں نے اس طرح طریقے سے آپ کا تعریف بیان کیا اور ڈپٹی نظیر احمد جو ہیں وہ استاد تھے فرد اللہ بیگ کے یعنی فرد اللہ بیگ شاکر تھے اور ڈپٹی نظیر احمد استاد تھے اور فرد اللہ بیگ نے ڈپٹی نظیر احمد کا تعریف اس طرح سے ہمیں بتایا کہ ان کا خواہ کا بیان کر کے بتایا کہ وہ دیکھنے میں کس طریقے سے لگتے تھے آگے پڑھتے ہیں تصنیف مراتل اروس جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا آپ کو مراتل اروس کا اور آپ نے توبت نصو اپنے وقت رعای ساتھ کا بنات النش ان کا کارنامہ قرآن مجید کا ترجمہ یہ آپ نے تصنیف لکھی اور قرآن پاک کا آپ نے ترجمہ کیا یہ آپ کا ایک بڑا کارنامہ ہے چلیں ایک ایک کے بارے میں ہم تفصیلی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کچھ تصویریں دکھائیں ہیں کتابوں کی جس میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے افسانہ غدر بھی لکھا تھا جس میں غدر کی داستان تھی اس کی ہم نے تصویر نے پیش کری لیکن آپ نے اٹھارہ سو انتر میں لکھا تھا باناتو نش یہ آپ نے اٹھارہ سو بہتر میں لکھا اور خانہ داری کی تربیت دی گئی ہے خواتین کی تربیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے جیسے کہ مراتو الوروس کے اندر خواتین کی تربیت پر زور تھا اسی طرح سے آپ نے باناتو نش یعنی باناتو نش جو آپ کہیں اس میں بھی آپ نے وہی کہتا ہے یعنی مراتو الوروس کا اس کو دوسرا حصہ کہا جاتا ہے باناتو نش کو اور اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ حسن آرہ جو تھی ایک بگڑی ہوئی بتنامیز پور لڑکی تھی اور جس کو ازغری کے مدرسے میں بھیجا گیا جہاں ازغری ایک بہت سلی کا شال لڑکی تھی تو اس نے اس لڑکی کو اس لڑکی کی تربیت کرنا شروع کری اس لڑکی کا لبولیجہ دروس کروایا بولنے چالنے کا طریقہ بتایا مکمل طور پر اس کے اندر لڑکیوں کی تربیت بتائی گئی ہے تو یعنی اس کو ہم کہتے ہیں مراتو الوروس کا دوسرا حصہ اس کے بعد ہم توبت نشو پر آ جاتے ہیں توبت نشو اٹھارہ سو ستتر میں آپ نے لکھی اور اس میں اولاد کی تربیت پر زور دیا ہے کہ اولاد کی تربیت صرف تعلیمی لیہات سے نہیں بلکہ نیکی اور بدی کا پر ان کو بتانا چاہیے اور دینداری کی طرف بھی لے کے جانا چاہیے یہ تھا آپ کو توبت نشو کا بیان فسان مبتلا اس کا موضوع ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے لوگوں پر ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں جو کرتے ہیں ان کا ہے اور جو کہ اس میں کچھ خرابیاں بھی بتائی گئی ہیں اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک مبتلا نام کا لڑکا ادا کرتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر یعنی شادی کے حقائق اور نکے کی مطالب کچھ ذکر ہے اس کے اندر ابنے وقت ابنے وقت بھی ہمیں آپ کو شوہ نہیں کر سکے لیکن ابنے وقت بھی ایک ہے آپ کا دلچسپ سناویل ہے اور یہ 1888 میں آپ نے لکھا تھا ابنے وقت یہ ہے ابنے وقت جو ہے وہ آپ نے 1888 میں لکھا تھا ابنے وقت اور یہ رسالہ جو مضبون ہے آپ کا ابنے وقت اور یہ 1888 میں شاہبہ اس کا مقصد یہ تھا کہ دوسروں کے رہن سہن کی نکل کرنے والا ہمیشہ پشت آتا ہے یعنی جو لوگ دوسروں کی نکل کرتے ہیں وہ ہمیشہ پشت آتے ہیں اس میں ابن وقت جوتا ہوں اسے انگریزی تعلیم اور انگریز لوگ بہت زیادہ پسنتے ہیں وہ ان کی نکل کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ پشت آتا ہے جبکہ اس کی جو یعنی اس کو دیگر لوگوں نے منع کیا لیکن اس کو حجت الاسلام ایک شخص کا کردارور بتایا گیا جس نے منع بھی کیا کہ وہ انگریزوں کی نکل نہ کرے لیکن وہ بات نہ آیا اور بات بھی اس کو پشت آنا پڑا تو ابن وقت کو کلاسہ کچھ اس طرح سے تھا ایامہ ایامہ جو ہے وہ بیوہ اور طلاق کیا آفتہ خواتین کے مطالقے کہ ان کو کیا پریشانیاں ہوتی ہیں زندگی کے اندر وہ کس طرح سے مسائل پرداشت کرتی ہیں اور ان کو جو ہے معاشرے میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مکمل طور پر رواہ ایامہ میں ان کا تاروح بیان کیا گیا ہے یعنی بیوہ اور طلاق کی آفتہ خواتین کے مسائل کو مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے دروہ ساتھ کا نام اس کا بھی آپ کا ناویل بہت مشہور ہے اور یہ آپ نے انیس سو چورانوے میں لکھا اور یہ آپ کا آخری ناویل تھا جس کی ہم تصویر نہیں لگا سکے لیکن یہ ناویل پر آپ کا بہت مشہور ناویل ہے اور اس کا کردار بھی ایک لڑکی ساتھ کا ناویل آدھا کیا تھا تو یہ تو ان کے ناویل ہو گئی جس کی ہم نے آپ کو بھی تفصیل بتائی گئے آگے بڑھتے ہیں یہ تھی ناویل نگاری اور ناویل نگاری کی شورت اور کس قسم میں آپ نے کونسے ناویل نگاری لکھے ناویل اب آگے بڑھتے ہیں اولی ناویل نگار نصیر اردو کے پہلے ناویل نگار ہیں ان کا ناویل مرادل اور اردو کا اولی ناویل نگار ہے ان کے ناویلوں کو پڑھ کر زمانے کی پرانی یاد یعنی دلی کی پرانی یاد زندہ ہو جاتی ہے اور ہمانے سامنے آنے لگتی ہے جب ہم مرادل اور روس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں دلی کا طرز انداز اور تہذیب کا اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اس وقت جو تھے لوگ کس طرح کے ماحول میں رہا کرتے تھے اور کیا رسم و رواد شوا کرتے تھے انگریز میں ریچرسن اور فیلڈنگ کو ماحول کا موجید کہا جاتا ہے یعنی ان دو انگریز ناویل نگاروں کو ناویل کا موجید کہا جاتا تھا یعنی پہلے ناویل نگار کہا جاتا تھا لیکن ہمارے ہاں ڈپنی نظیر رحمت کی کہانیوں کو ناویل کا اولین نمونہ کہا جاتا ہے باہر کے انگریزی ملکوں میں آپ دیکھیں گے تو ریچرس اور فیلڈنگ کو کہا جاتا ہے جبکہ ہمارے ایشیا میں ڈپنی نظیر رحمت کو ناویل نگار کہا جاتا ہے تو یہ تھے ڈپنی نظیر رحمت پہلے ناویل نگار ان کے ناویل سے جلوہ اگر ہے اسلاحی جمال ان کے ناویل کی نیکیاں پھر دی گئی ہیں ہر تصویر میں یعنی ہر ناویل میں جتے بھی ناویل نگار ہیں وہ ڈپنی نظیر رحمت کی نگر پہ چلتے ہیں اور ان کا ہی راستہ پناتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ ڈپنی نظیر رحمت کی تصویر ہے اور یہ ان کا مشہور ناویل نگار جس کے ناویل جو کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا مراتو نگار ہیں ٹپنی نظیر رحمت ٹپنی نظیر رحمت اور پہلا ہے ناویل آپ کا کیا ہے مراتو کوروس ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں روایہ شکلی ٹھیک اچھا روایہ شکلی سے مراد یعنی پور روایتوں کو توڑ دینا مٹا دینا نظیر نے جنوں بھوتوں اور ماکوک الفطرت کرداروں کے بجائے اپنے ناویلوں کے کردار ہمارے گردوں پیش زندگی سے منتخب کی ہیں اس طرح انہوں نے صدیوں قرآن بندھن توڑنے میں پہل کیے اچھا دیکھیں اس میں ہی جنوں بھوتوں اور مافوق الفطرت کہا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں صرف جیسے علیف لیلہ اور علیدین کا چراغ لیلہ مجنو اور پرستان کی پریان اس طرح کے ناویل لکھے جاتے تھے ہاتیم تائی یہ بہت مشہور ناویل تھے اور اسی طرز تحریر پر لکھے جاتے تھے لیکن لپنی نظیر احمد نے اس روایت کو توڑ دیا انہوں نے اس کی روایت شکنی کری انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہے کہ معاشرے میں ہمارے بچوں کی تربیت میں بہتر نہیں ہے کیوں نہ ایسی ناویل نگاری کی جائے جس سے بچوں اور لڑکیوں اور بچوں کو بہترین تربیت نہیں سکے تو لہٰذا آپ نے اس روایت کو توڑ کے نئی روایت کا انداز ڈالا جو کہ ہم نے دیکھا مراتر اروز کی صورت میں پرجوش انداز پرجوش انداز ہم ایسے طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو بھی بات کہتے تھے انتہائی جوش کے ساتھ کہتے تھے اس کے اندر ہمیں آپ کے جذبات جو تھی وہ نمائیہ نظر آتے تھے انداز کا بیان آپ کو پرجوش تھا ان کے کرداروں کی گفتوں بھی بعض اوقات سرابہ تقدیر معلوم ہوتی تھی یعنی آپ کی جو ایسا جب آپ لکھتے تھے تو بعض اوقات ایسا لگتا تھا جیسے وہ تقریر کر رہے ہیں یعنی تقریر کی صورت میں وہ بات کر رہے ہیں ان کے کرداروں کی گفتگو بعض اوقات سرابہ تقریر معلوم ہوتی تھی یعنی ایسا لگتا تھا جیسے یہ تقریر کر رہے ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ نظیر احمد اردو کے وہ انشاء پردار تھیں جن کی بات تھی زوردار ہوتی ہیں حالی کی آواز دھیمی لہجہ مسکین ہو جیسا تھا یعنی وہ اب جو بتا رہے ہیں حالی کیس طرح لکھتے تھے دھیمے اور آج تلیجے میں بات کیا کرتے تھے اور شبلی پکی مگر مقتصر بات کرتے تھے یعنی بات جو بہت مستحقم کیا کرا کرتے تھے لیکن مقتصر بات کرتے تھے کون شبلی نومانی ازاد میٹھی میٹھی اور کبھی مقتصر بات کرتے تھے محمد حسین ازاد جو ہیں وہ میٹھی گفتگو یعنی بڑی پیار بھری زبان استعمال کر رہا کرتے تھے وہ کہانیاں سناتے تھے نظیر احمد جوتے وہ انشاء پردار تھے اور وہ قرزور انداز میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے یعنی وہ جوشی رہ پر رکھتے تھے ان کی تحریروں میں جوش ہوا کرتا تھا اچھا یہ جو ہم نے آپ کو بتائیے پانچوں جو اناثر ہیں یہ ہیں اناثر خمسہ سرسگیت احمد خان الطاف حسین حالی محمد شبلی نومانی محمد حسین آزاد اور ڈپنی نظیر احمد تو یہ تمام کے تمام جو تھے یہ اناثر خمسہ ہے جن کا ذکر نہیں کیا سید عبداللہ نے اور سب کے لبو لے جے کے بارے میں ہمیں بتایا لیکن لبو لے جا جو تھا وہ پر جوش ڈپنی نظیر احمد گائے مثالی کردار نگاری ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہوتے ہیں اگر نیک ہوتے ہیں تو فرشتے اور بت ہوتے ہیں تو شیطان کے کرداروں کے محبوب نہ ہونے کے باوجود بہترین کردار ہیں اور ان کے کردار نیکی کردار امری طور پر اکل کے ایسے پتلے ہیں جو حسن و شباب وہ فرشتہ ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں اچھا یہ بات ان کی جو ہے آل سرور نے بھی اپنی ان کے اطراف عظمت میں بیان کی کہ جبتی نظیر احمد کے کردار یا تو بہت اچھے ہوں گے ایسا لگے گا جیسے فرشتہ ہیں اور جا وہ کردار برے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے شیطان صفت انسان کھڑا ہو گیا جیسے کہ ابھی اگر ہم نے پڑھا ماما عظمت آپ نے پڑھا تو ماما عظمت کا کردار ایک بری خاتون بدنیا دورت کا بتایا گیا تھا جبکہ جو ازغری تھی ان کی بہو وہ انتہائی سمجھدار وزلی کشار یعنی وہ تمام باتوں کو سمجھتی تھی تو وہ جب بھی اپنی تحریر لکھتے تھے تو ایک اچھا کردار اور ایک برے کردار کا انتخاب ضرور کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ معاشرے کی اکاسی نظیر احمد کا کمار یہ ہے کہ انہوں نے تمام قصوں میں ہماری زندگی معاشرتی زندگی کی سچی تصویر کہجئے یعنی جبٹی نظیر احمد کا کمار یہ ہے کہ جتنے بھی انہوں نے قصے بیان کی اپنے ناویل کے اندر لیکن اس کے اندر معاشرے کی سچی تصویر موجود ہوتی ہے یعنی معاشرے کی قریب قریب کہانیاں ہوتی ہیں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے جبٹی نظیر احمد وہی اپنی تحریر کے اندر دکھاتے ہیں سرسید نے اس لحا کا جو کام کیا نظیر نے تحریروں سے اس کی قوت رشید یعنی سرسید احمد خان جو تھے وہ پہلے ہمارے رہنمہ تھے اسلاحی نگاری کے طور پہ یعنی انہوں نے اسلاحی تحریر لکھنے میں سب سے پہلا نام سرسید احمد خان کہ لیکن اس کے بعد اس کو قائم رکھنے والی جو تھے وہ انہوں نے توتہ مینہ کی کہانیوں سے نکل کر اسلاحی معاشرہ اور اخلاق کے تانے بانے اپنے ناولوں میں مکمل یعنی جو توتہ مینہ کی ایک فرسودہ کہانیاں ہوتی تھی ان کو ختم کر کے اسلاحی کہانیاں بنائیں یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے عدب کو زندگی کے قریب تحریر کر دیا آگے آتے ہیں آل احمد سرور ماحول کی مصوری ان کے ہاں بہت اچھی طرح سے کی گئی یعنی جو ماحول پیش کیا جاتا تھا وہ بہت قریب تر ہوتا تھا بلکہ مالی سرور نے تو کبھی یہ کہا کہ اگر یہ مصوری یعنی ان کی بتائی ہوئی معاشرے کی اکاسی کو کسی مصور کے ہاتھ میں کر دیں تو وہ باقاعدہ پوری تصویر بنا سکتا ہے صرف لکھی ہوئی تحریر کے ذریعے کوئی بھی مصور ان کی جذبات کی اکاسی کو بنا سکتا ہے تصویروں کی صورت میں تو یہ تھی ان کی پہترین مثالی آگے بڑھتے ہیں معاشرے کی اکاسی کر دیتے ہیں مثالی کردار نگا رہی تھی اور یہ ڈپٹی نظیر احمد کا کردار مقصد یا تحریر مقصد تحریر یعنی ان کی تحریروں میں مقصد یا لازمی طور پر پایا جاتا تھا کوئی بھی تحریر ایسی نہیں تھی جو بغیر مقصد تحریر کی جاتی ہو یا بغیر مقصد کے لکھی جاتی ہو نظیر اپنے دور کے دوسرے عدیموں کی طرح مقصدیت کی پیداوار تھے ان کے ناویر کسی نہ کسی مقصد کے تحریر لکھے تھے وہ قصہ نویر سے زیادہ واز واز بیانی نسیت کرنے والے ہوتے تھے باکول آخر تک ان کی تحریر کے اندر ہمیں مقصد نظر آتا اور پڑھنے والے جو یعنی کاری ہوتے تھے وہ باقاعدہ طور پر آپ کے مقصد کو سمجھ سکتے تھے ان کی تحریر کے اندر تو جو وہ مقصد دینا چاہتے تھے وہ مقصد ہمیں واز طور پر نظر آتے تھے اس کے بات ناویر کے ذریعے اسلاحی معاشرہ آج سے دو سو قبل پہلے خواتین کی تعلیم کا باقاعدہ نظام نہ تھا اس لئے نظیر نے اپنی تحریروں کے ذریعے اس کا میار زندگی بلند کرنے اور سوچ کو بدلنے کی کوشش کی ان کہانیوں میں گرین زندگی امور خانہداری اور تعلیم کی اہمیت کو واضح کیا ان کا پہلا ناویر مرات خواتین کی تعلیم اور تربیت پہ خاص طور پہ آپ نے زور دیا کیونکہ ایک عورتوں کی بہترین تعلیم اور تربیت سے بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو یہ تو ہماری بات رہی کہ آپ اس مقصد بات کو سمجھتے تھے اور آپ نے یہی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ خطابانہ رنگ اچھا دیپٹی نزیر احمد کی تحریروں میں خطابانہ رنگ بھی پائے جاتا تھا یعنی ان کی جب آپ اپنی تحریر لکھتے تو ایسا رگ تھا کہ پاک ادھا آپ کوئی تقریر کر رہے ہیں آپ کوئی نصیت کر رہے ہیں اور بڑی بلند طریقے سے آپ بات جوشیل انداز کے ذریعے جب رضی رحمت کا انداز خطابانہ تھا یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں کئی جگہ تقریر کا رنگ جھلگ ہے یعنی ہم جب تحریر پڑھتے تو میں ایسا رکھتا ہے ہم تقریر پڑھ رہے ہیں تو خاص طور پر کسی کردار کی ذریعے نصیت کرتے تو آلہ درجے کے خطیب اور واز نظر آتے تو بات ونسو ابن وقت میں ایسے کئی مقامات نظر آئیں یعنی جو آپ رسالہ تو بات ونسو جس کے اندر آپ نے لوگوں کو نسیت کر رہے تھے تو باقاعدہ طور پر ہمیں نظر آئی ابن وقت میں بھی ہمیں انگریز بچ جاتا اور انگریز تعلیم حاصل کرنے انگریزوں سے بہت بہت بچی اپنے وقت کو لیکن بعد میں وہ بہت پچھتاتا ہے مشریق روایت کو چھوڑ کے تو یہ اس کہانی کے موضوع میں آپ نے جوشیلے پن کو انداز اپنایا تو اس وجہ سے آپ کو خطابانہ رنگ بھی دیا جاتا ہے دین خبر دیتا ہے کہ دنیا کے سوا ایک اور جہاں یہ ظاہر ہے وہ غائب ہے وہ باقی ہے یہ مجاز ہے وہ حقیقت ہے یہ سفر ہے وہ منزل ہے وہ مقصود ہے وہ تعبیر ہے اس طرح کے جملے آپ نے اپنے تحرین میں استعمال کی ہیں تعلیم نصوہ اچھا تعلیم نصوہ جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے کہ خواتین کی تعلیم پر خاص توجہ دی اور اس کی خاص وجہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ معاشرے میں جب خواتین کی تعلیم تعلیم ترجمیت پر توجہ دی جائے گی تو یقینی طور پر معاشرہ ترقی کی جانی پڑھے گا اور معاشرہ بہتر اور خوبصورت ہوتا چلا جائے گا تو لازمی طور پر خواتین کی تعلیم پر توجہ دینا ضروری ہے اور آپ نے مختلف طریقوں سے اس بات کو بیان کیا اور مرات الورس کے اندر مختلف کہانیاں لکھیں اور لوگوں تک یہ پیغام اپنا پہنچا آیا بے تکلیفی ان کی تحریروں میں بے تکلیفی اور بے ساکتگی کا انصار نمائی پائے جاتا ہے اور کسی کسی بناوٹ یہ تکلیف سے کام نہیں لیتے بلکہ بے ساکتگی کے ساتھ بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے موضوع کو طویل کرنے بجائے باوجود طویل کرنے کے باوجود بھی بے تکلیف کر دیتے ہیں یعنی ان کی تحریروں میں بے تکلیفی پائی جاتی ہے یعنی جب آپ انداز طریقہ پڑھتے جائیں گے تو اس میں وہ ایسا لگتا ہے کہ تحریر سے ہٹ کر آپ ایک عام آدمی سے بات کر رہے ہیں جس طرح سے ایک بے تکلیف ہو گیا ایک دوسرے دو لوگ آپ میں بات کرتے تو ایسا لگتا ہے کہیں کہیں کی تحریر میں بے تکلیفی کا انصر بھی پائی جاتا ہے ڈیپٹی نظیر احمد کے ناول میں پلات مکمل اور واضح تھے ان میں ابتداء عوست اور تکمیل کا احساس موجود ہوتا تھا قصہ رفتہ رفتہ بھڑتا اور پھیلتا تھا جب تین عزیر احمد عورتوں کی زبان اور انداز تکلیف اور طرز گفتگو سے خوب واقف تھے بے تکلیف نسمانی محابرات عورتوں کے مقال میں تحریر کرتی جس میں روانی اور سلامت ہوتی تھی یعنی جب تین عزیر احمد جو تھے وہ عورتوں کی زبان پر مہارت رکھتے تھے کہیں ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا ان کی تحریر وں تحریر کے اندر لکھتے تھے یعنی تحریر جو ہوتی تھی جیسے گمہ بھی نہیں ہوتا تھا مکمل طور پر آپ عورتوں کی زبان پر پورت تھی کہ عورت کس طرح لبولیج کو اپنا تھی کس طریقے سے بولتی ہیں اور کہاں وہ بے وکوف یاں کرتی ہیں مکمل طور پر یہ نظیر احمد جانتے تھے اطراف عظمت ہم دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام صدی کی قدیم قصے بادشاہوں وزیروں سوداغروں شہزادیوں چنوں اور پریوں کے مہور پر گھونتے تھے عوام کو اس بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی نظیر کے ناویل میں عوام اس بس میں پہلی بار شریک ہوئے پریستان کے ناویل ہوتے تھے بادشاہوں وزیروں کے لیکن پہلی مرتبہ ڈپنی نظیر احمد نے ایسے ناویل لکھے جو عوامی ہوتے تھے جو عوام کی طرز زندگی کو بیان کر دیتے ہیں آل احمد سرور کہتے ہیں آپ ہاں بہت اچھی ترقی گئی اسلامی سوسائٹی خاص کر اسلامی خاندان کے اندرونی معاشرات کی جو تصویر نظرین نے کھیچی وہ سچے اور بلاک ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے نقشہ بھڑ جاتا ہے باکول مہدی آفادی ہے زمانہ کتنی ہی ترقی کر لے اس علم کے پتلے کو پیدا نہیں کر سکتا جس کا کوئی رونٹا بیکار نہیں یعنی وہ بتاتے ہیں جبتی نظی رحمت کے جسم کا رونٹا اس کو کہتے ہیں جو کپ پہا یا کسی خوف کے مارے جسم کا ایک بال گروہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی حصہ نہیں تھا جہاں پر وہ علم کے چراغ نہ چلاتے ہوں ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں سر سید کے بعد ان کی ذہنی و فکری تحریک کا سب سے بڑا نمائندہ اگر کوئی تھا تو وہ نظیر رحمت دے صحیح یعنی لوگوں کو فکر پیدا کرنے والے اگر کوئی سب سے بڑا نمائندہ تھا تو وہ نظیر رحمت دے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹپٹی نظیر رحمت کے بارے میں مختصر تھی معلومات آپ کو دوبارہ دورہ دیں مولوی نظیر رحمت نے دلشف اور سبق آزمودہ قصے لکھ اردو ناوی کا سنگ بنیاد ترکھا بجنور کے غریب گھرانے میں اٹھارہ سو بتیس میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مولوی نصر اللہ سے حاصل کی ان کے والد سادت علی خان تھے انہیں عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اورنگ آباد مزید میں مولوی عبدالخالق کے پاس بھیجا مسجد میں رہنے کا انتظام کیا لیکن کھانا حاصل کرنے کے لئے گھر جانا پڑتا تھا خود ان کے الفاظ ہیں اچھے یاماز سے تھوڑا سا ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ جب ہم تعلیم حاصل کرنے کے لئے کالیج آتے تھے تو وہ ان کی بیگم کا گھر تھا یعنی وہاں پر وہ کام کیا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی جو لڑکی تھی مولوی عبدالقادر کی جو بیٹی تھی وہ ان سے مسائل بھی پسوائے کرتی تھی پھر اس کے بدلے انہیں کھانا دیا کرتی تھی اور ڈپٹی نظیر احمد کہتے ہیں آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے اپنا بہت حیار رکھے گا اللہ حافظ